اور یہ حدیث اللہ و اکبر کتنی خطرناک اور کتنی سخت بات اس حدیث میں ہے مستدر خاکم کی حدیث ہے صحیح الجامع حدیث نمبر 3533 میں تحقیق ہے یہ حدیث صحیح سنت سے ہے یہ بتانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ کبھی کبھار کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہی کچھ باتیں غلو کر کے بول دیتے ہیں جو بالکل غلط ہے دین کے معاملے میں غلو کرنے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے دین میں جتنا جو ہے وہ آ گیا اس سے زیادہ بولنے ہی کوئی ضرورت نہیں یہ حدیث صحیح سنت سے ہے اور بہت خطرناک وارننگ دی گئی ہے اس حدیث میں اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن محصول بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربہ سلاستوں و سبونہ بابن سود کے تہتر دروازے ہیں 73 دروازے ہیں ایسا روحہ سب سے کم درجے کا دروازہ سب سے کم درجہ سب سے کم درجہ بتایا گیا ہر درجہ نہیں بتایا گیا باقی تم خود سوچ لو سب سے کم درجہ ایسا روحہ سب سے کم درجہ اللہ اکبر آپ سوچئے یہ کتنا خطرناک گناہ ہے جب سب سے کم درجے کے لیے یہ مثال دی گئی ہے تو آگے کے درجے کتنے خطرناک ہیں اسی وجہ سے جنگ کا اعلان بھی ہے کیونکہ اتنا خطرناک گناہ ہے آج لوگ بولتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری تھی کہ ہمیں سوت کا کام کرنا پڑا ہم کہتے ہیں کہ کونسی مجبوری ہے جس کے اندر کوئی شخص کو اتنا گھنانا گناہ کرنا پڑا